یہ اس وقت کی کہانی ہے جب چولستان کا سہرہ سرسبز نخلستان ہوا کرتا تھا جب کھاگرہ کی یہ گزرگاہ تھی وہ جہاں جہاں سے گزرتا بستیاں سہراب کرتا جاتا تھا پھر اچانک جانے اس دریا کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے چپ چاپ اپنا راستہ بدلا اور اس بستی سے مو موڑ لیا جہاں پاروشنی اس لیے رہتی تھی کہ وہاں دریا تھا وہاں ورچن تھا سمرو تھا پلکی تھی ڈڑگا تھا وہ ہرے بھرے لہلاتے کھیت بانج ہو گئے سرسبز زمین بنجر ہو گئی اور جب پانی کا ایک قطرہ اور کھلیان کا ایک دانہ نہ بچا تو لوگ اس بستی سے کوچھ کر گئے یہ اپنی نویت کا بالکل مختلف فیسز ہے اور اس کو صرف تارڑی تحریر کر سکتے تھے لیکن پاروشنی نے یہ بستی نہیں چھوڑی آدھی مٹھی کنک اور پانی کی آس پر وہ وہیں ٹھائری رہی حالانکہ وہ جانتی ہے اب کبھی زندگی دوبارہ نہیں شروع ہو سکے گی لیکن ایک امید محوم سے وہ وہی منتظر رہتی ہے یہ تارڑ صاحب کا ایک امید بھرا انداز ہے جو وہ ہمیشہ اپنی ہر کتاب کو یہی ختم کرتے ہیں اور یہ بھی اس کتاب کا آخری باب ہے اس آس پر جس کے پورا ہونے کے کوئی امکان نظر نہیں آتے لیکن انسان اگلے دن ایک امید کے سہارے جیتا ہے ہم آج اس کتاب کا آخری چپٹر پڑھ رہے ہیں آخری چپٹر اور آخر کار ورچن نے اس سویر دیکھا کہ یہ سویر بھی ویسی ہی ہے جیسی بے انت گزر چکی ہیں اور پاروشنی اور اس کی ہڈیوں کا گدہ خوش کر چکی ہیں آج بھی وہی دن تھا جو پہلے تھا اور کوئی فرق نہیں ہاں اتنا فرق ہے کہ یہ دن اس برطن کے پاس ہے جو انہیں مٹی میں لے کر جاتا ہے اب وہاں گھاگرا نہیں تھا اس کے اونچے کنارے تھے جن کے اندر کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے جہور تھے اور پکلی کے گھڑے کچھ ٹوٹے ہوئے اور کچھ سالم ادھر ادھر آندے سیدھے پڑے تھے اور ان میں سے کچھ ریت میں دبتے تھے اور وہاں بستی نہیں تھی صرف وہ دونوں تھے اور شاید آوے کے پاس دورگا ہو شاید سمرو بھی ہو جو پہلے روز آتا تھا اور بیڑے میں جھانک کر چلا جاتا تھا اور اب کئی روز سے دکھائی نہیں دیا تھا ان کے علاوہ وہاں جلانے والی دھوپ اور خشکی اور ہال تھا جو کلیجے میں بل کھاتا تھا ان داور دلوں کی طرح جو اب گلیوں میں اونچے کناروں پر اٹھتے رہتے تھے اور پیاس تھی وہ جان گیا کہ اگر وہ آج نہ اٹھا تو شاید کل اس کے گھٹنے جواب دے جائیں وہیں گر کر ریت ہو جائے بیڑے میں بھی پاروشنی کا پوچا ہوا فرش نہ تھا نیری ریت تھی جو چوکھٹ سے اندر گرتی رہتی تھی اور انہوں نے اس عدیم مٹھی کنک کی روٹی کے سوا آج تک کچھ نہیں کھایا تھا اور ان کے اندر صرف مٹیالہ پانی تھا جو ہر صویر انہیں کمزور کرتا تو وہ جان گیا کہ کل صویر وہ اٹھ نہیں سکے گا اس چوکھٹ کے پار نہیں جا سکے گا تو وہ اٹھا پاروشنی چوچولے کے پاس پڑی تھی جیسے سوکھا ہوا پرندہ ہو جھیل کرائے گرنے والے پرندے چند دنوں بعد ایسے ہی ہو جاتے تھے جیسے کہ اب پاروشنی تھی ہڈیاں اور ڈھیلا ماس جبڑا باہر کو نکلا ہوا اور کھوپڑی جیسے ننگی ہونے کو ہو اور ہونٹ ایسے کھیچے ہوئے کہ دات دھک نہ پائیں پاروشنی وہ اس کے قریب ہوا اور نیرہ بولنے سے اس کا سانس اکھڑتا تھا اس کی آنکھیں تھوڑی سے کھلی تھی جیسے چوری دیکھتی ہوں اور ان آنکھوں میں زردی تیرتی تھی اس کے چہرے پر ایک مکھی بھن بھنانے لگی برچن کا دل نیچے ہوتا گیا یہ چلی تو نہیں گئی پاروشنی اس نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا تب اس کے پپوٹے پورے اٹھے پر وہ وہیں پڑی رہی اٹھو اب چلتے ہیں اس نے اس کے بازو کو پکڑا اور اسے کاندے پر رکھ کر سہارا دیا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکے پر وہ اٹھ نہ سکی اٹھو اس نے ایک گہرہ سانس لے کر زور جمع کر کے کہا اٹھو چلیں اس کی آواز مدھم تھی جتنی مکھی کے بھن بھنانے کی تھی پر سنائی دی کہاں جہاں پانی ہو وہ مشکل سے بولتا تھا کہیں بھی یہاں سے چلیں ہم پاروشنی نے اسے دیکھا ہم دورگا کو بھی ساتھ لے لیں گے مہنجو بھی جا سکتے ہیں وہاں سندھو ہے دانتوں پر سے ہٹے ہوئے ہونٹ اور ہٹے اور وہ مسکرائی پھر ہولے ہولے وہ اپنے آپ اٹھنے لگی اور گھسٹ کے دیوار کے ساتھ لگ گئی نہیں اس نے کہا اور اس کی آواز اور دور اور کم سنائی دینے والی تھی نہیں ورچن حیرت میں ہوا کچھ مر چکے ہیں اور کچھ جا چکے ہیں پانی نہیں ہے اور ریت ہے اور کل تک ہم ہمیشہ کے لیے گھوم ہو جائیں گے اور ہمارا ماس مکوڑوں کے لیے ہوگا اٹھو چلیں وہ رکا اور ایک گہرا سانس لیا میں اب تک تمہاری طرف دیکھتا رہوں کہ تم کیا کہتی ہو اور اب میری آنکھیں مدھم ہو رہی ہیں میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا پاروشنی جیسے گہرائی میں ہو اور وہاں سے جیسے گہرے پانی سے خالی کونے میں سے اس کی نہیں کیا آواز آئی سنو اس نے اپنا ڈھانچہ ہاتھ ورچن کے سینے پر رکھا میرے پاس آدھی مٹھی کنک ہے اور تب ورچن نے جانا کہ پاروشنی جا چکی ہے اب یہاں اس کا پنجر ہے اور دھوپ نے اور بھوک پیاس نے اس کا بھیجہ نرم کر دیا ہے وہ پاروشنی جو تھی اور ان دنوں پر پورا چاند پڑتا تھا اور وہ رکھوں کے بیچ جھیل کے پاس اس کلر اٹھی زمین پر جو کبھی جھیل تھی لیٹے تھے وہ ایسے پڑی تھی جیسے پتوں اور ٹہنیوں والا ایک رکھ گرا پڑا ہو تو پاروشنی جا چکی تھی اور یہ سامنے اس کا پنجر تھا اور وہ اس پنجر کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا چلو پاروشنی اب ہم ٹھیکریوں سے جانے جائیں گے اب کھیت ہرے نہیں ہوں گے چلو نہیں پاروشنی بولی اور ایسے بولی کہ ورچہ نے دوبارہ نہ کہا کہ چلو وہ اٹھا تو لڑکھڑا گیا اس کا جسہ اس کا ساتھ نہ دیتا تھا وہ پھر بیٹھ کیا میں یہاں کیا کر رہا ہوں یوں ایسے پڑے رہنا کہ ہوا کم ہو جائے اور سانس نہ آئے اور گلے پر ہاتھ رکھ کر بندہ ہونکتا ہوا تھنڈا ہو جائے اور اس پر ریت کی تہہ جمتی جائے اور دھوپ اسے خوشک کر دے مکونوں کا ان پانی بن جائے وہ اٹھا اور لڑستی ٹانگوں نے اسے چوکھٹ تک پہنچا دیا پاروشنی کی آنکھیں اسی طرح آدھی کھلی تھی اور ان میں زردی تیرتی تھی پر انہوں نے ورچن کو چوکھٹ پار کرتے دیکھ لیا باہر خالی گلی میں ریت پر اس کے پاؤں گھسٹتے تھے اور اس کا پسینہ گرتا تھا چار دیواری کے اندر ڈورگا تھا اور اس نے دیکھ لیا کہ ورچن آیا ہے اور کھڑا ہے اور بول نہیں سکتا اور اس کا سانس ٹوٹتا ہے چلو بلاخر ورچن نے کہا اور ڈورگا نے اسے سہارا دیا اور وہ پکلی کے آوی اور گھاگرا سے دور ہونے لگے لڑ کھڑاتے اور کمزور جسے جو ریت پر کھسٹتے ہاں ورچن نے یہ دیکھا کہ ڈورگا اب چھکا ہوا نہیں ہے وہ وہیں کتنے دن پڑی رہی اور اس کے مہندرے پر مکھیاں بہن بنانے لگیں کیونکہ نہ وہ چلتی تھی اور نہ آنکھیں کھولتی تھی اور وہ جہاں تھی وہی رہی اس کا ویڑا ریت سے بھر رہا تھا دھوپ تیز ہوتی تو وہ تھوڑی سی سکڑ جاتی اور دیوار کے ساتھ لگ جاتی اس کا مو کھلا رہتا اور آنکھوں میں زردی تیرتی وہ اپنے اندر کہیں سانس لیتی تھی پر باہر سے پتا نہ چلتا تھا اور اپنے اندر کہیں سے سوچتی تھی کہ میں بھی ہوں اور اپنے ویڑے میں پڑی ہوں اور ریت چوکھٹ پر اندر سے گر رہی ہے اور مجھ پر مکھیاں بہن بناتی ہیں اور ورچن جائے چکا ہے یہ اسون کا اخیر تھا اور گرمی اب بھی ہر شے کو سکھاتی تھی اور اس کا پھوک بناتی تھی انہی دنوں وہ کھیت کھوٹتے بیچ ڈالتے اور بڑے پانی کی اڈیک میں بیٹھتے تھے پر ان دنوں وہ ایک بستی تھے جیسا کہ اس پکھیروں نے دیکھا تھا کہ نیچے ایک لکیر ہے اور اس کی سکڑتی آنکھوں نے پہچان کی تھی شکتی لکیر ریت نہ تھی اس میں نمی کی جھلک تھی اور اس لکیر کے کنارے کوئی بستی تھی اسے پر ہریاول کے ٹکڑے اور رکھ تھے جن کی باس مردہ ہوتی ناک میں بین اترتی چلی گئی تھی اور پھر نیچے رکھوں میں دھیری ایک جھیل تھی پانی اس نے اپنے پر سمیٹے اور پھڑ پھڑاتا ہوا نیچے آنے لگا مرنے کے لیے وہاں پڑھی وہ اپنے اندر کہیں سوچتی تھی کہ مجھ پر مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں اور میں اس دھوپ اور جلتی گرمی میں پڑھی ہوں اور مجھ میں اتنا زور نہیں کہ اپنا سوکھا ہوا پنجر گھسیٹ کر اندر جاؤں کونے والے کمرے میں اور بوکے میں سے پانی نکالوں پانی اس کی دبان تالو کے ساتھ چپک کر خوشک ہو چکی تھی اور اس کے اندر اتنی نمی نہ تھی کہ اسے پسینہ آتا وہ ایک خوشک لکڑی کی طرح دھوپ میں پڑھی رہی ایک صویر ایسی آئی کہ مکوڑے اس کے جسے پر رینگتے تھے اور اس کے کھلے موہ میں مکھیاں بھن بناتی تھی اس کی ات کھلی آنکھوں کے سامنے کچھ نہ تھا اور وہ ڈوپتی تھی تب اندر ہی اندر اس نے جانا کہ وہ جانے کو ہے اور اس بستی میں اس کے سانس پورے ہویا پر وہ ایسے تو نہ جاتی تھی نہ وہ اپنی بستی چھوڑ کر ایسے نہ جاتی تھی اس کے پپوٹے اوپر ہوئے اور اس کا ایک ہاتھ بری طرح کانپنے لگا جسے اس نے دوسرے ہاتھ سے دبا کر رکا اس نے مشکل سے اپنا مو بند کیا جو کپ سے کھلا پڑا تھا پھر اس نے دونوں ہتیلیاں ویڑے کی ریت پر جمائی اور اس کا جسہ کپ کپا رہا تھا جیسے سوکھے پتے کے نیچے مکوڑے چلتے ہیں تو وہ کپ کپ آتا ہے وہ دیرے دیرے گھسٹنے لگی ابھی اسے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا پر وہ ایک مردہ ٹانگ کے کتے کی طرح ہولے ہولے گھسٹتی رہی اور اپنے آپ کو کنوے والے کمرے کے پاس لے گئی وہاں ایک نم تھندک ہوتی تھی پر اب نہیں تھی اب وہ ایک تنور کی طرح تپتا تھا منڈیر پر رکھے بوکے کو اس نے ہاتھ سے دھکیلا تو خاموش رہی اور کچھ دیر وہ کہیں گرا پاروشنی دھر پڑی رہی بہت دیر تک اور کبھی انہیرے میں ہوتی ہے اور کبھی اسے کچھ دکھائی دے جاتا وہ بہت دیر تک پڑی رہی پر اس نے رسی کو تھام کر کھینچنا شروع کر دیا اور یہ بوکا کبھی اتنا بھاری نہ تھا وہ اسے تھوڑا کھینچ تھی اور ہونکنے لگتی اور پھر بہت دیر تک پڑی رہتی پھر کوشش کرتی بوکا منڈیر کے پاس آ گیا تو اسے جھک کر ہاتھ سے باہر لانے کا مسئلہ تھا وہ اس پر جھکی رہی اس نے بوکے کو پکڑ کر رکھا تھا اور اس میں اتنا زور کہا تھا کہ اسے باہر نکالتی اور ایک بار تو بوکا اسے اپنے ساتھ کوئے میں گھسیتنے لگا اور وہ منڈیر سے ٹکرا کر ادھر گئی وہ سانس میں بے حال ہوتی رہی اپنے اندر ہوا کھینچنے کا جتن کرتی رہی اور آخر کار کو اس نے بوکا باہر نکال لیا وہ بھاری بہت تھا اس میں پانی نہ تھا نیرا کیچڑ تھا اور اس کیچڑ میں اس نے ہاتھ ڈالے اور پھر اسے اپنے مہندرے پر ملا اور اسے یوں کچھ تھنڈک ملی کچھ زور ملا نہیں یہاں اس ویڑے میں بیٹھے بیٹھے مجھے مکوڑے نہیں کھائیں گے وہ گھسٹتے ہوئے ویڑے میں آگئی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے رہی اور بہت دیر تک بیٹھے رہی پھر دیوار کو تھام کر ڈولتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھا کیا اور ان ٹانگوں پر کھڑی ہو گئی جو کمزور والے دل کی طرح دھڑکتی تھی اس نے چوکھٹ کو پار کیا گلی میں ریت تھی پیاس اس کے بدن میں تریائے ہوئے بوٹوں کی طرح مو کھولتی تھی اور چپتی تھی اور وہ گھسٹتی ہوئی آگے ہوتی جاتی تھی اس کے سکھے چمڑے کو گرمی پہ گھلا کر نرم کرتی تھی اور اس کی ہڈیوں کو دھوپ جلاتی تھی اور وہ آگے ہوتی جاتی تھی ہلکی سی ہوا تھی جو ریت کو پلٹتی ہوئی چلتی اور اس کے سوا چپ تھی وہاں سروٹ بھی خوشک ہو چکے تھے پانی کے بغیر وہ بڑھتے نہ تھے کنارے کے قریب پہنچ کر وہ ایک بار گری اور پھر مو کھولے وہیں پڑی رہی اس کے چہرے پر کیچڑ کا پوچہ خوشک ہو چکا تھا اور اسے ایک ایسی ڈراؤنی شکل دیتا تھا جسے دیکھ کر پکھیرو بھی تر بک سکتے تھے اس کے موں میں اور بالوں میں ریت جاتی تھی سمرو اپنے چھپر میں اوندھا پڑا تھا اور اس کے آنکھیں بھی بے جان ہوتی تھی اور اس کا اندر ریت ہی ریت تھا جس میں نمی کا کہیں شک بھی نہ تھا اس کے اندر بھی کچھ تھا جو کہتا تھا کہ سمرو تم گئے تم یہیں پڑے رہو گے اور مکھیاں تمہارے کھلے مو کے اندر بھن بنائیں گے اور مکوڑے تم پر چلیں گے وہ اونگتا تھا اور تب اسے لگا کہ اس کے چھپر کے سامنے کوئی تھا اور وہ بہت دیر تک سامنے تھا پھر آگے ہو گیا وہ گردن سیدھی کر کے دیکھنے کی کوشش تو کرتا کہ کون ہے پر گردن ڈھلک جاتی گھاگرہ میں پکلی کے گھڑوں کی ٹھیکنیاں گرم ہوا سے تبتی تھیں کبھی پاروشنی ایک نو میں اس کے پار گئی تھی اور ادھر اوپر خالی آسمان تھا جو روشنی کم کر رہا تھا اس کے آس پاس کچھ نہ تھا بس وہ خود تھی اور مٹی میں ایسی مہک تھی جو اس کے سر میں اثر کرتی تھی اور جب وہ ہلکی ہوئی تھی تو جیسے دریہ میں تیرتی تھی کہ اس کا سارا جسم آس پاس کی مٹی پانی تھی اس کے کان سنتے تھے پر رونے کی آواز نہ آئی اس میں حمد ہوتی تو وہ آج نو کے بجائے چلتی ہوئی اس پار جاتی سانس بند ہو جائیں تو بستی میں کہتے تھے کہ وہ دریہ کے پار چلا گیا اور پاروشنی ریت میں پڑی ہوئی تھی اور اس میں سکت نہیں تھی کہ پار جانے کی نہیں تو چل کر جاتی تو پھر پار کہاں ہے اور وہاں کیسے جائے جائے یہ سب کیا ہے کیوں ہے کدھر ہے وہ اگر ہے تو کہاں ہے اور ہم کیوں ہیں ہم کیا ہیں ماں سا پھر ہسا کہ تم بستی میں کیوں رہتی ہو وہاں پانی ہے گھاگرا ہے اس لیے اور اگر وہاں پانی نہ ہو گھاگرا نہ ہو پاروشنی اس نے مہندرہ ادھر کر کے نہیں دیکھا جہاں در سے آواز آئی تھی کہ جانے کسی نے نام لیا یا نہیں اور کون ہے رکھوں کے سانس ہے جو یہ کہتے ہیں دوسری بار یہ آواز ذرا پاس سے آئی اور وہ سمرو تھا جو مو کھولے ہاپتہ ہوا آتا تھا اور اس کا جسہ بھی کمزوری کی بنا پر درستا تھا وہ بار بار زبان ہونٹوں پر پھیڑتا تھا اور وہ ہونٹ ایسے تھے جیسے پپڑیاں بھری خوشک زمین پاروشنی نے اسے دھنڈائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور جانا کہ وہ ترازو کے دو بار تھے برابر کے پر نہیں برابر کے نہیں تھے ان میں سے ایک بھاری نکلا اور پڑھنڑا ادھر ہوا اس نے ہاتھ اٹھایا آگے کیا اور سمرو کے کامتے بازوں کو پکڑ کر سہارا دیا اور وہ اس کے پاس ریت پر اس کے ساتھ گیرا ان کے چھونے میں ایک زور تھا جو دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہاں تھا عبر ان کے جسوں میں جان ڈالتا تھا گھاگرہ کے کنارے اس جلاتی دھوپ میں جب سورج سر پر تھا اور علاؤ تھا اور آس پاس چپ تھی اور نہ رکھ تھے اور نہ بستی تھی اور نہ کوئی جنور تھا اور نہ کوئی اور تھا نہ پانی تھا موچے کنارے تھے ان میں ایک خوشک راستہ تھا جس پر کبھی دریہ تھا اور اس پر اب پاروشنی اور سمرو پڑے تھے اور ان کے نیچے کہیں کسی گھڑے کے ٹھیکریان تھیں جو ان کو چپتی تھیں اور ان میں اس رات کا زور آیا جب وہ رکھ تھی اور اس رکھ میں ورچن جان نہیں ڈال سکا تھا تب وہ ادھر آئی تھی اسی دریہ کے کنارے اور یہاں سمرو تھا اور پھر رات کی چپ تھی چیتر کی چاندنی پھیکی پڑتی تھی اور وہ دونوں بے سدھھ مو کھولے تھکن سے ٹوٹے ہوئے تھے اور اب سورج الاؤ تھا اور آس پاس چپ تھی اور نہ رکھ تھے نہ بستی نہ کوئی جناور تھا نہ کوئی اور اور نہ پانی تھا اور ان کے لنگ جو پہلے مرتے تھے اب زندہ ہوتے تھے کہ ان میں زور برتا تھا وہ ان کے اندر سانس لیتا تھا اور پا گلاتا تھا اور اس کے اوپر سورج الاؤ تھا جو اس کی آنکھوں میں تھا اور اس کا پسینہ تھا جو آنکھوں میں گرتا تھا اور وہ پاسا پلٹنا چاہتی تھی پر پلٹ نہیں سکتی تھی کہ بوچ تلے دپتی تھی اور ارتی تھی پھر دپتی پاروشنی بولی کہ بستی نہیں ہے اور پانی نہیں ہے اور نہیں ہے وہ تھے اور وہ تھی اور اس کا جسہ تھر تھرانے لگا انگلیاں کھبو دیں کہ وہ آنے والے تھے اور وہ ہونکتی تھی کہ اور کاٹتی تھی وہ ایسے آئے کہ اسے بہانے لگے جیسے گھاگرا بہنے لگا اور وہ اس میں ہو اور وہ دونوں اس میں ایک دوسرے پر بہتے ہیں اور اوپر نیچے بہتے ہوں پانی تھا اور کھیت ہرے تھے اور اس کا اندر ہرا ہونے لگا اور اس نے اس پل جانا کہ اب اگر کتے کا مہینہ ہے تو سون بھادوں میں آنا بنتا تھا اور وہ دم سادے سنے گی وہ روئے گا اور وہ روئے گا یہ وہ جان گی تھی اس پل جب وہ گھاگرا کی خوش کریت پر پڑی تھی اور یہ ریت گیلی ہوتی تھی اور وہ دیکھتی تھی کہ سمرو کہتا ہے میں جب بھی دیکھتا تھا تو یہی دیکھتا تھا کہ اونچے کنارے ہیں اور درمیان میں ایک خوشک راستہ ہے اور اس کی مٹی میں ٹھیکنیاں ہیں اور آس پاس کچھ نہیں ریت ہے اور ویرانی ہے اور ہم نہیں اور میں یہ سب سوتے میں دیکھتا تھا تو اب یہ سب کچھ میرے سامنے ہے تو میں اب سوتا ہوں یا جاگتا ہوں وہ یہ کہتا تھا اور چلتا جاتا تھا پاروشنی پاسا پلٹ کر اسے دیکھتی رہی کہ وہ یہ کہتا جا رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے کہ جو میں سوتے میں دیکھتا تھا وہ اب ہے تو میں اب کیا ہوں سوتے میں ہوں یا جاگتے میں اور چلتا جا رہا ہے اور پھر خوشک راستے کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا پاروشنی کو وہاں سورج الاغ کے نیچے ایک رکھ کی طرح لیٹے دیکھا پر رکھ ایسا جس کی کوک ہری ہو اور پاروشنیوں سے وہاں کھڑے دیکھا اور پھر آنکھ چھا پکڑ دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا وہ اٹھی اور اپنے آپ کو سنبھالتی ادھر گئی وہ اب لڑکڑاتی نہ تھی اور مرے ہوئے پکھیروں کی طرح نہ تھی وہ اب ویسی تھی جیسی وہ ہوا کرتی تھی اور جب وہ وہاں تھی جہاں اس نے سمرو کو کھڑے دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا وہاں کوئی نہ تھا وہ اس خوشک راستے میں گھوم ہو چکا تھا وہاں نہ تھا جہاں وہ سوتے میں آتا تھا وہاں اب وہ جاکتے میں چلا گیا تھا پھر وہ بستی کو لوٹتی تھی وہ ڈولتی تھی چلتے ہوئے جیسے سرگنٹے کا سفید سٹھا ڈولتا ہے ہوا کے چلنے سے پر اس کے پاؤں گھسٹتے نہ تھے ان دنوں بڑے پانی آتے تھے پر وہ دنیں ایسے اپلوں کے طرح دھنتے اور جلاتے نہ تھے پکلی کے آوے کے اوپر آسمان صاف تھا اور اس کے پاس پکی انٹوں کی چار دیواری کی سرخی دھوٹ میں ایسی تھی کہ آنکھوں میں چپتی تھی وہ پسینے میں بھیگتی جاتی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ریت سے گرم ہوا بل کھاتی اٹھتی تھی جب گلی سامنے آئی تو وہ رکی وہاں دھولنا تھی اس کے تلووں تلے تپتی ریت تھی اس نے گذن پیچھی کر کے اوپر آسمان کو دیکھا جو گربی سے نچڑ گیا تھا اور پھیکا ہو کر سفید ہو رہا تھا اس کے ویڑے میں دھوپ ڈھل رہی تھی وہ تھڑے کے قریب جا کر یک دم بھوپ پیاس اور دھوپ کے نیچے آئی اور گر پڑی وہ بہت دیر وہاں پڑھی رہی اور چھپر کی کچھی دیوار کو دھوپ دھیرے دھیرے چھوڑتی رہی اور اوپر ہوتی رہی وہ زور جو جانے کہاں سے آئے تھا اور اس کے جسے میں بہتا رہا تھا اب جا چکا تھا اور اس کا ماس پیاس سے سوکتا تھا اور اس کا مو کھلتا نہ تھا اور ایک بار پھر مکھیاں اس کے کھلے مو کے گرد بھن بناتی تھی اس نے بڑی مشکل سے وہ بازو اپنے بوجھ سے نکالا جس پر وہ گری تھی اس بازو پر کنگن تھے جو اسے چپتے تھے اس نے دھوپ کو ویڑے کی دیوار سے اٹھتے دکھا اس کے اندر بھی دھوپ کم ہوئی اور چھاؤں آئی اور اسی چھاؤں میں ایک چولہ تھا جس میں اپلے تھے اور وہ دھیرے دھیرے دکھتے تھے اور ان کا دھوہ ویڑے سے اوپر اٹھتا تھا جیسے دھوپ کا پیچھا کرتا ہو پاروشنی کے نتھنے ایک وحشی جنور کی طرح پھڑ کے اور وہ اپلوں کے دھویں کے لیے پھڑ کے تھے جو بے اندھ دنوں سے ان کے اندر نہیں گیا تھا وہ بھی دھویں کی باز کیلئے ترسی اور اس نے زردی میں تیرتی آنکھیں اس چولے پر جمائیں جو وہ ہر شام جب دھوپ دیوار چھوڑتی تھی جلایا کرتی تھی پھر وہ اپنا پورا زور اس دوسرے بازوں میں لاکر کونے ٹکا کر بیٹھ گئی اور ہولے ہولے ویڑا پار کر کے چولے کے پاس گئی یہ چولہ پکلی نے پکا کر دیا تھا اوپلوں کے بیچ رکھے کک کاتے اور سوکھی گھاس پتروں کی رگڑ سے پھوٹنے والی پہلی چنگاری سے ہی سلگنے لگے پھر اوپلوں کا مہندی رنگ سیاہی میں بدلنے لگا پاروشنی چولے پر جھکی اور سانس اندر کھینج کر اوپلوں پر پھوک ماری اس کے اندر آگ کی بڑھ بڑھاٹ سنائی دی اور بجھ گئی دوسری پھوک کے بعد وہ دھوان دینے لگی اور پاروشنی پیچھے ہو گئی اس کی آنکھوں میں دھوان جانے سے پانی بہتا تھا اس نے پانی کو پہنچا نہیں رہنے دیا اور دھوان اس کے نتروں میں گیا پھر ایک گہرے سانس کے ساتھ پورے جسے میں پھیلا اور اسے مست کیا سفید دھوان بیڑے میں سے اٹھ کر گلی میں پھیلتا تھا پاروشنی اپنے بازو سمیٹے اور ان پر تھوڑی رکھے اس چولے کو تکتی تھی جس میں اوپلے سلگتے تھے اگلے اسان میں اسے آنا تھا اور ابھی سے محسوس ہوتا تھا پھر دھوپ بستی سے بھی پرے ہوئی تو وہ بیڑے میں شام آنے لگی اور اوپلے زیادہ روشن لگنے لگے اور پاروشنی انہیں بازو گھٹنوں پر رکھے دیکھتی رہی چھپر کے نیچے گھڑوں کی پال تھی اور اس میں وہ گھڑا تھے جس میں آدھی مٹی کنک تھی اور کنک کا سوات تھا پاروشنی اٹھی اور اس گھڑے کو تار کر ویڑے میں لے آئی اس کے گول موں میں ہاتھ ڈال کر اس نے کنک کے دانوں کو ٹٹولا تو ان کے چھونے سے اسے گھرچری سی آئی جیسے ان میں زور ہو جو پاروشنی میں اس کی انگلیوں کی پوروں کے راستے اترتا ہوا وہ بیچ تھے جن کے آس پاس پوری حیاتی تھی وہ مٹی تھے جن کے بغیر جڑے دھوپ میں سوکتی ہیں گہری نہیں ہوتی اس نے اپنے ہاتھے دارے مٹھی میں جمیٹے اور آدھے گھڑے میں رہنے دیئے وہ پلوں پر راک کی تہ جم رہی تھی اور ان میں سے لاؤ بوچھ کر آتی تھی وہ شام گہری ہو رہی تھی اور چھپر کے سامنے بنی اوکلی پر جھکی جس میں ریت بھر گئی تھی اس نے اس میں سے ریت نکالی اور پھر جھک کر پھونک ماری اور مٹھی میں بند کنک کے چند دانے اس میں ڈال دیا مونگلی کوئے والے کمرے میں دھری تھی وہ اسے لینے اندر گئی تو اسے ایسا لگا جیسے اس تاریخ کمرے میں کوئے کے اندر کوئی ہے جو سانس لیتا ہے اور اس کے سانس کی کوئے کی گولائی میں گھومنی ہوتی ہے اس نے مونگلی اٹھائی تو وہ اس کی انگلیوں کے اوپر بہت پرانی لگی یہ کب تھا جب اس نے آخری بار کنک کوٹی تھی اور پی سی تھی اور پھر روٹی پکائی تھی یہ بہت دن پہلے ہوا تھا جب وہ سب تھے چولے میں اپلے مدھم ہو رہے تھے پاروشنی نے مونگلی کو دونوں ہاتھوں سے درمیان میں سے پکڑا اوپر اٹھایا وہ بہت بھاری تھی اور پاروشنی کا زور جا چکا تھا اور اس کی چانکیں اس کے بوجھ سے لرزنے لگیں اور اس کی پیاس اسے بیحال کرتی تھی اوکھلی میں کنک کے چند دانے تھے اور اوپر پاروشنی کے ہاتھوں میں مونگلی تھی جس کے سرے پر ایک پتھر کا ٹکڑا تھا کنک کوٹنے کے لیے اس نے مونگلی کو اپنا بچا ہوا زور دیا اور اسے اوکھلی میں دے مارا کنک کے دانے اس کے نیچے آ کر پیسے گئے پرچند دانے مونگلی کے کنارے سے لگے اور وہ اڑ کر اس کی پنڈلیوں میں تیز کانٹوں کی طرح جا لگے وہ مونگلی کو ایک خاص ٹھہراؤ کے بعد اٹھاتی اور فضا میں بلند کرتے ہوئے گہے سانس جسے میں بھرتی پھر مو کھول کر سانس باہر نکالتے ہوئے ایک لمبی ہوں کے ساتھ اسے کنک پر دے مارتی مونگلی کا سیرہ کنک پر گرتا تو دھم کی آواز آتی اور پاروشنی سانس نکالتے ہوئے جو ایک لمبی ہوں کرتی تو وہ مونگلی کی دھم اور پاروشنی کی ہوں مل کر ایک سر بناتے اور یہ آواز بتاتی تھی کہ یہ پاروشنی ہے جو شام کی روٹے کے لئے کنک کوٹتی ہے پر یہ آواز اب کسے بتاتی ہے وہاں سننے کو کوئی تھا ہی نہیں ہوں دھم ہوں دھم اور اس میں ایک اور آواز بھی شامل ہوتی تھی اس کی کنگن بازو اوپر کرنے سے کھنکتے ہوئے نیچے آتے تھے اور شور کرتے تھے تب اسے یاد آیا وہ شور کو کم کرنے کے لئے کنگن اتار کر کنک کوٹا کرتی تھی اس نے دونوں بازو میں سے آدھے آدھے کنگن اتار دیے اب ان کا شور کم تھا لیکن تھا اور یہ شور اس کے ماتھے پر لگنا تھا اس نے مونگلی رکھ کر سارے کنگن اتار دیے اب وہاں کوئی شور نہ تھا صرف خودھم جو کچھ پہن لو جتنا کچھ اتنا شور اتنا بھار پاروشنی کا جسہ پسینے میں بھیگتا تھا اور شام میں بھی دکھائی دیتا تھا اس کے سوکھے ہوئے جسے میں سے ہڈیاں جیسے ماس سے باہر آئی تھی اور اس کی آنکھیں بڑی ہوتی تھی اور اندھیرے میں دکھائی دیتی تھی دھم ہو دھم پاروشنی کے پیروں پیروں میں ریت اس کے پسینے سے گیلی ہوتی تھی گھاگرہ کے اونچے کناروں کے اندر اب خوشک راستہ آخر کب تک چلے گا جس میں صرف ٹھیکنیاں ہوں گی اور خوشک گھونگے ہوں گے اور پکلی کے آوے سے کبھی دھوانے ہی اٹھے گا اور چیتر کی چاندنی میں گھاگرہ کے پانے کبھی نہیں لشکیں گے وہیں سب جانتی تھی پھر بھی وہ کنک کو کوٹتی تھی کہ اس کے آس پاس آدھی مٹھی کنک تھی اور اس کے کھیے تھرے ہوتے تھے دھم ہو دھم ہو کنک کوٹنے کی دھم دھم کی آواز اٹھتی تھی اور پاروشنی کے ویڑے سے اوپر ہوتی تھی اور پھر پھیلتی تھی اجار چھپروں اور ریت سے اٹی گلیاں میں اور ڈوبو مٹی پر جو کبھی تھی اور وہاں جہاں کبھی رکھ تھے اور اب ریت تھی اور ایک سوکھی چہنی تھی اور مور کا پنجر تھا جس کے جھاڑوں کے رنگ اٹھ چکے تھے اور وہاں جہاں کبھی دریہ تھا اب اونچے خالی کنارے تھے اور ان میں پانی کے بجائے دھم دھم کی آواز ٹھہرتی تھی اور ٹھہرتی تھی موسیقی موسیقی